جوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہبِ حنفی ادارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ عاظم زیرِ سایہ حرولی صدیق اقسِ حسنِ کمالِ محمد اص باروک ذل جاہو جلالِ محمد اص عثمان جائے شمع جمالِ محمد اص حیدر بہارِ باغِ خصالِ محمد اص صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سہانی گھڑی جم کا قیبہ کا جان اس دل لفروہ ساتھ پہ لاکھوں سلام جن کے جنوے سے مردھائی کلیاں پھنی اس قلِ پاک محمد پہ لاکھوں سلام اندے شیشے چلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جن سے کھائی کوئے شیرہ جان بنے از دلالِ حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح بابِ نبوت پہ بے حد درود فتح بابِ نبوت پہ بے حد درود فتح بابِ نبوت پہ بے حد درود ختمِ دورِ رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس قلع داد شوقت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں شیرِ غرانِ سطوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جانِ احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خونِ خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بیلو ستینت پہ لاکھوں سلام وہ حسنِ مجتبہ سید اللہ سقیہ راکِ بے دوشِ عزت پہ لاکھوں سلام وہ شہیدِ بلا شاہِ گلگوں قبا بے قس دشتِ غربت پہ لاکھوں سلام اہلِ اسلام کی مادرانِ شفیق بانو بانِ طہارت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام سایہِ مصطفیٰ آم آیاِ استفاہ عز و نازِ خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق و بادر رسول ثانی اسنینِ حجرت پہ لاکھوں سلام ترجمانِ نبی ہم زبانِ نبی جانِ شانِ عدالت پہ لاکھوں سلام فارقِ حق و باطل امام الہدا تیغِ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام زاہدِ مسجدِ احمدی پر گرود دولتِ جیشِ عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحبِ قمی سے ہدا بھلہ پوشِ شہادت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیرِ حق کشجا واللشجائیل ساکیِ شیرِ شربت پہ لاکھوں سلام شیرِ شمشیرِ زن شاہِ خیبر شکن پرطوے دستِ قدرت پہ لاکھوں سلام پارہاہِ صحف غنچہاہِ قدس اہلِ بیتِ نبوت پہ لاکھوں سلام جانِ سارانِ بدر و اہد پر درود حد گزارانِ بیت پہ لاکھوں سلام شافی مالک احمد امام حنیف چار باغِ امامت پہ لاکھوں سلام خوصِ اعظم امامت تو قابن کا جلوہِ شانِ قدرت پہ لاکھوں سلام جن کی ممبر بنی گردنِ اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام الگرز ان کے ہر مو پہ لاکھوں درود ان کی ہر خوو و خسلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام اور کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بے جے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رگا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام نبی علیہ السلام کی امت کے غیور مسلمانوں اور نبی علیہ السلام کی عزت آپ روح پر ہر وقت پیرہ دینے والے شاکانِ مصطفیٰ علیہ تحییت و سنا آپ کے یہ جذبے آپ کے یہ ولولے اور یہ نعرے انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری رہیں گے اور پھر قیامت کے بعد جب نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ منظر بھی پھر آپ نے دیکھنا ہے اور انشاءاللہ اسی انداز سے دیکھنا ہے پھر جب حضور تشریف لائیں گے حضور نے فرمایا وانا خطیبوں میں زعان ستی فرمایا جس دن ساری دنیا چھپ ہوگی میں اس دن رب سے لمبی بات کروں اس دن حضور فرماتا ہے میں خطیب ہوں گا رب کے سامنے میں بات کروں تو انشاءاللہ وہ اس وقت پھر لبیہ کے نعرے کی بھی اس کے علاوہ اور کوئی جواب ہی نہیں بنتا لبیہ کے نعرے کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں بنتا قبر میں بھی جب فرشتے پوچھیں گے تو لبیہ کی جواب بنتا ہے توجہ توجہ بچوں گھروں کے اندر جو کچھ ہوا تو وہاں تو ایک چمٹی نے اگر دوسری کو کٹا ہے دنیا میں تو اس کا بھی حساب دینا ہوگا چمٹی کو بھی اور جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا اس کا حساب ہر بندے کو دینا ہے دنیا میں بھی دینا ہے اور آخرت میں بھی دینا ہے اور حضور کے دین کی بات کرنا حضور کی عزت کی بات کرنا ناموس کی بات کرنا چودہ سو سال میں کبھی بھی یہ جرم نہیں رہا نہ ہے نہ تھا نہ قیامت تک ہوگا اور یہ جرم نہیں ہے یہ تو ایمان کا اظہار ہے یہ تو حضور کے ساتھ پیار ہے یہ تو حضور نے فرمایا وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کو مجھ سے ہر چیز سے بڑھ کر پیار نہ ہو تو یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں ہوتا رہتا ہے یہ چلتی رہتی ہیں باتیں اقبال کہتا ہے یہ تو زندگی کا اظہار ہے کہ دنیا چل رہی ہے لوگ بوجود ہیں لوگ زندہ ہیں یہ حق اور باطل کی ٹکر تو عزل سے عبد تک رہے گی تو بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں ان کو گھبرانا نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں ہے فانسی گارڈ وہاں اندر نہیں لگا ہوا جو بھی داخل ہو دروازے سے اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے مشکلات تو آتی ہیں اقبال کہتا ہے یہ شہادت کا الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان اللہ تعالیٰ ان کو بھی استقامت عطا فرمائے ایک ہی جگہ یہ وہ میری ایسے آٹھ بھائی آٹھ کی وہ کوشڑی تھی اس میں ہم تین مندر رہتے تھے تو جہاں میں بیٹھا ہوں وہی بیٹھا وہی روٹک آئی پھر افتاری کے بعد پھر وہ ترابی پڑی ترابی کے بعد پھر میں نے اپنی علیدہ منزل پڑھتا تھا اب میرا سنو بھائی میں پھر قرآن سناتا تھا پھر وہی بیٹھے اسی جگہ پر سو گیا پھر سیری اٹھا تو اسی جگہ پر پھر سیری بھی کی پھر اسی جگہ پر صبح کی نماز پڑھی پھر اسی پر منزل پڑھنی شروع کر دی پھر اسی جگہ میں سو گیا پھر زور ہو گئی پھر اسی جگہ زور پڑھی پھر اثر ہو گئی پھر اسی جگہ اسی مقام پر میں بیٹھا رہا تو میرا جسم تو نہیں پگلا پھر ایک دن نہیں ہے یہ پانچ مہینے اور بائیس دن ہیں تو میرا جسم تو نہیں پھٹا اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے مجھے تو کچھ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوتا جب تو موت کا وقت ایک مقرر ہے قول خالد ابن الولید حینا حضرت الوفاق جب میں حضرت خالد بن ولید کے مزار پر نروار پر حاضر ہوا حاضری دینے کے بعد میں نے دیکھا تو ایک وہاں کتبہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بات خالد بن ولید نے اس وقت کہی جب دنیا سے جانے لگے کیا کہی کہ میں بڑی بڑی جنگوں میں حاضر ہوا اور وہاں تماشا دیکھنے کے لئے حاضر نہیں ہوا میرے جسم پر ایک بالش جگہ بھی نہیں بچی جہاں تلوار اور تیر اور نیزہ نہ لگا میرا جسم اسلام کے لئے چھلنی ہو گیا یہاں لکھا ہوا تھا اور فرمایا اب میں بستر پر مر جاؤں گا جیسے اونٹ اپنے جو ہے وہ جگہ باندھا ہوا کلے پر باندھا ہوا مر جاتا ہے اب میں نے ایسے مرنا ہے اس موت کو تو میں نے بڑی بڑی جنگوں میں تلاش کیا خدر تو نظر نہ آئی آج خالد کو کمزور سمجھ کے آگئی آخری جو جملہ تھا وہ عجیب ہی تھا فرمایا آنامت آئین الجبنا شالہ بوز دلان قدی نیند ناوے شالہ بوز دلان قدی نیند ناوے اے میں نہیں بد دعا کی تھی اے خالد بن ولید جرجہ رومی سپاہ سالار تھا نا اس نے گھوڑا دوڑا کر ایسے خالد بن ولید کے گھوڑے کے گردن کے برابر لیا کر کھڑا کر دیا ان کا سپاہ سالار تھا چھے لاکھ فوج تک تو اے ساڑھے تین لاکھ تو پکی ہے اس کا وہ سپاہ سالار تھا اس نے گھوڑا دوڑایا جنگ یرموک میں اور خالد بن ولید کے گھوڑے کے گردن کے برابر آ کر اس نے کھڑا کر دیا وہ کہنے لگا خالد میں نے سنا ہے کہ آزاد آدمی جھوٹ نہیں بولتا اور میں نے سنایا کہ جو انسان کا بچہ ہوتا ہے وہ دھوکہ نہیں دیتا کریم آدمی دھوکہ نہیں دیتا تو میں نے گھوڑا تیرے گردن دونوں گھوڑوں کی گردن ایسے برابر ہو گئی خالد بن ولید کے سامنے وہ سامنے لے آیا کہنے لگا میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے اگر آپ اس کا جواب دیں ایک تو یہ کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا آزاد آدمی ہے آپ غلام جھوٹ بولتے ہیں اور دوسرا کریم آدمی دھوکہ نہیں دیتا یہ نہ ہو کہ میں بات کروں آپ میری گردن اتار دیں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا بتاؤ انہوں نے کہا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالی نے آسمان سے تلوار اتاری تمہارے نبی پر اور وہ تمہارے نبی نے تلوار تم کو دے دی اور تم اکیلی لاکھوں کا لشکر الٹا دیتے ہو وہ تلوار اللہ نے آسمان سے تمہارے نبی پر اتاری فرمایا نہیں ایسی تلوار تو کوئی نہیں حضور پر اتری تو کہا کہ پھر تجھے کیوں کہتے ہیں سیف اللہ تو فرمایا مجھے رسول اللہ نے فرمایا خالدن سیف من سیوف اور لبیک یا رسول اللہ ذاتی نعرہ میں پہلے بھی آپ کو کہتا ہوں کہ یہ تو ان کا ہی کرم تھا ہاں رہا ہے سبر سے ورنہ تو ایک دن بھی آدمی ایک جگہ بیٹھے بیٹھے چوبیس گھنٹے ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہے بندہ ایک دن بھی نہیں نکلتا تو وہاں ان کا کرم ہی تھا کہ ہم بیٹھے رہے شالہ بوز دلاں کدھی نیند نہ آگئے کہ ہم جی میں تھے نہیں نہ کہہ رہے فلا اے تے خالدن سیف فرمایا حضرت سیدنا صدی کے اکبر فرمادے سن اجازت ان نشاء ہو این یلدنا مثل خالد ابن الولید سیدنا صدی کے اکبر خالد بن ولید انہوں بے کے فرمادے سن ماما قیامت تک بانج ہو گئی ہیں خالد یا پتر ان کسے مانے نہیں جمڑا حضرت خالد بن ولید فرمادے سن اللہ نے خالد کو پیدا ہی اسلام کی عزت کے لئے کیا اور مسلمانوں کی عزت کے لئے کیا اور کافروں کی زلت اور کافروں کے لشکر کو تتر بتر کرنے کے لئے پیدا حضرت صدی کے اکبر فرمادے سن حضرت خالد بن ولید دے بارے تو اس واسطے یہ ان کیا جملہ ہے جو آپ کے مزار پر لکھا ہوا ہے فَلَا نَعْمَتْ آِيُنُ الْجُبَنَاهِ شَالَا بُوْزْدِلَانْ قَدِنِينَ نَعْوِي اے خالد بن ولید ہو جی کی ہو گیا جی ہو جی چھاپے پہ رہے گی چھاپے پہ رہے تو تو کوئی جرم کیتا ہے تو ایرون بیجتا درے تو او جیڑا ایرون بیجتے درے تو او جیڑا بدکاری دے اڑے کھولی بیردہ درے تو او جیڑا دو نمبر مال بیجتے درے تو او جیڑا سمنگلنگ کی تھی درے تو او جیڑا ملک دے خزانے لٹے جینا تو کے ڑی گال تو پوچھا کانتے راکھ کے نسی پھر دا کی ہویا بھی تو کہا جی میں لبین کے ساتھ ہوں بتاؤ میں نے کوئی قتل کیا ہے کوئی جرم حضور کا نام لے نا جرم ہے فَلَانَا مَتَعِنُ الْجُبَنَا شَالَبُوْزْدِلًا قَدِنِنْا میں خالد بن ولید دی گل کر رہے ہیں شَالَبُوْزْدِلًا خَطَرْتَابُوْتَمَارَا اِمْتِعَانَسْتْ ایارِ مُمْکِنَاتِ جِسْمُ جَانَسْتْ اکبال کہندہ خطرے دے پیڑے تا پتہ لگ دا ہے جڑا گیڑا سیدھے لما گیڑا پہ آگئے توجہ بہت سارے یہ لبہک والے تو ہر وقت ایسی کام کرتے رہتے ہیں یہ تمہارا اتراز ہمارے اوپر نہیں ہے کتنی جنگیں لڑی گئیں جی حضور کی زیاری آیات چورتر جنگہ حضور دے زمان زیاری آیات لڑی گئیں ہیں دس سال یہ تقریبا ہر ڈیڑھ مہینے بعد جنگ بن دی اے اتراز تیرا ساڑے تے کوئی نہیں انہوں اور کام ہی کوئی نہیں تون دس نہ پھر اور کوئی سمجھ لے گئے تا کام شروع کریے جیڑے بندے ساڑے تے اتراز کر دیں نا جی مولانا صاحب دا اور کام ہی تون دس تون میرا آج میں تے کھڑا ہوگے کوئی بندہ کبے مولانا یہ چھاڑ دے ہو تے فلانا کام شروع کر دو خال پہ بڑی دی دکان کھول دی یہ تے بار میں ہوتے بیٹا پہ خال پہ بڑی بیچ گریا جیتے خات دی دکان یہ تے کھول دی یہ بار یا خرات دی دکان یہ تے میں بیوان روزانہ کیا ہو جی یہ تے جناب منجی پیڈیاں ٹھوکا لو گل کرو کرنے آڑی یہ تمہارا اتراز اسلام پر ایسے ہے یہ تو گل باپ براہ راز صاحب کسی صاحبی نہیں بھی نہیں کیا حضور اور بھی کوئی کم ہے صرف پتہ رن تھیان جائدات آن کوٹھیاں بڑھانیان مدینہ پاک ایک مکان نہیں بڑھانا تازہ اے ہی تکہ لے جاتاں حضور نے فرمایا کہ پوری دنیا ان پر ٹوٹ پڑے گی ان کو کھانے کے لیے صاحبی کہنے لیے وَنَحْنُوْ يَوْمَ اِذِن قِلَّةِ نُوْزُورُ تِن بس ہی تھوڑے جائے ساری دنیا سارے تھی ٹوٹ پاوے گی فرمایا نہیں بلن تم یوم ایزن کسیرن وَلَا كِنَّكُمْ غُسَاؤن کا غُسَا سَهْلِك وَلَا يَنزِ عَنَّ اللَّهُ مِن سُدُورِ عَدُبِكُمْ وَالْمَحَابَتَ مِنْكُمْ وَلَا يَقْزِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمْ وَالْوَحَنْ قَالَ قَائِلُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَلْوَان قَالَ حُبُّ الدُنْيَا وَقَرَاهِيَةُ الْمَوتِ ساری دنیا تمہیں مارنے کے لئے دوڑ پڑے گی بتاؤ کیا بچا ہے تمہارے پاس کیا بچا ہے کچھ بھی نہیں بچا گستاخِ رسول عورت جڑی ہو کوڑی مار کے ہاتھ سے ہاتھ مار کے چلی گی کیا بچا تمہارے پاس بائیس کروڑ کو اگر حضور نے قیامت والے دن بلالیا بتاؤ مجھے گالیاں دینے والی تمہارے دور میں بھاگ کے چلی گی کدھر تھے تم اس وقت بتاؤ نا اس قیامت والے دن جدہ سارے تسیدے مہنگ حضور فس گئے فس گئے فس گئے حضور شفاعت فرماؤ حضور پیاس لگی پانی پہ وادے ہو حضور نامہ عمال جتے تولے جا رہے ہیں نتے تھے ایک عمل بھی کوئی نہ رہا حضور پل سرات تک گزرنے کے حضور فرماؤں کی طرح ہوں سارے آج تو تم آ گئے جب میری بات دیتی تو اس وقت کدھر تھے تو بات کرو کرنے والی جو کرتے ہیں ان کو بھی تم دراتے ہو اپنے بچوں کو لوگ ڈانٹتے ہیں رشتہ داروں اے نا مولویان تا کم ہی ساڑھا تا کم اے یہ تو جو تو جو یہ کوئی باتیں کرنے والی لوگ باتیں کرتے ہیں ہمارے خلاف ایسی بیٹھ کر اپنے تفسریں کرتے ہیں مولویان تا اور کام ہی کوئی نہیں تم ساریٹیوٹیلہ جو پڑے ہو تو کرنے ہیں خباس علی حضرت زیاد بن ثابت کہتے ہیں یہ عرضہ اخیرہ کے مشاہد ہیں کیوں جی عرضہ اخیرہ کے یہ مشاہد ہے اب اس لفظ کو بھی سمجھنے کے لئے کہتے ہیں جی مولویوں کو کیا پتا ہے بہتا کہ تمہیں لفظ دس دینا کدھ رکھ اچانک میں پوچھنا ہوں تیرے کو ایک لفظ پوچھنا ہوں تیوی میں نے بھی صدہ فون دیتے تمہیں میں ایک لفظ صرف تیرے کو پوچھاں گا مولویوں کو دین کا کیا پتا ہے مولویوں ہوئی کو تو پتا ہے دین کا بھرے بچ مجدسو جی عرضہ اخیرہ کس کو کہتے ہیں برے مجمج مہن کو اٹھ کے دسے بندوں اے علمات و علاوہ مولویوں نے بندہ اس لفظ پتا بھی نہ ہوگئے بندے نو عرضہ اخیرہ کس کو کہتے ہیں یہ عرضہ اخیرہ کے مشاہد ہیں صحابی رسول حضرت زید بن صابق عرضہ اخیرہ نے معنی ہے حضور دور فرمانے سن آر رمضان جبریل نا قرآن مجید دا آخری سال حضور نے دو واری دور کی تا جبریل نا رمضان شریف اچھ دو واری حضور نے دور کی تا قرآن مجید دا حضور پڑھ دیسا جبریل سن دیسا پھر جبریل پڑھ دیسا پھر حضور سن دیسا اس کو عرضہ اخیرہ کہتے ہیں عرضہ اخیرہ کے مشاہد حضرت زید بن صاحب یہ لمبی میں دوسری طرف بات لے گیا لوگ ہمیں ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں یہ باتیں کوئی کرنے نہ لیں یہ مولوی کیا کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں مولوی کیا کرتے ہیں سارا مسجد بھی جناب بند رہی ہمارے یہ نوجوان بچے ان کو گھروں سے چادر چار دیواری کی جو ہے وہ ہوئی پا مال ہوئی بڑے بڑے لوگ جو ہے ان پر ظلم ہوا لیکن اس کے باوجود سب لبیک کہتے رہے اور انشاءاللہ یہ رہے گا فی حدیث زید بن صابی دن فباسنی رسول اللہ یوم اوہدنی طلب ساد بن ربی فقال رہن رہے تو فاکر امین السلام حضرت زید بن صابی دن فرماتے ہیں مجھے حضور نے یوم اوہد والے دن بھیجا فرمایا ساد بن ربی کا پتہ کر کے آؤ اگر تمہیں ساد بن ربی سے کوئی ملاقات تمہاری ہو جائے تو پھر میری طرف سے ان کو سلام کہنا وَكُلَّهُ كَيْفَةَ تَجِدُكَا پھر پوچھنا کہ آپ کا کیا حال ہے فَاسَبْتُو وَفِي آخِرِ رَمَّقٍ وَبِي سَبُونَ ذَرْبَتٍ مَا بَيْنَ تَانَتٍ مِرُمْحٍ وَزَرْبَتٍ وَسَيْفٍ وَرِمْيَتٍ بِسَامِن کہتے ہیں میں آخری سانس تے ساد بن ربی کے تو میں ان کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا آخری ان کی سانس نکل رہی تھا روح نکل رہی تھا کہتے ہیں میں نے جا کر کہا اَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ عَنْزُرَا فِي الْلَحْيَاءِ فرمایا مجھے رسول اللہ نے بھیجا کہ تجھے دیکھ کر آؤں کہ تُو زندوں میں ہے یا شہادہ میں شامل ہو گیا فرمایا نہیں اب زندگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے فرمایا جا کر حضور کی بارگاہ میں میرا سلام کہنا وَقُلَّهُ إِنَّ سَعْدُ عَبْنَ الرَّبِي يَكُولُ لَكُمْ حضور کہنا کہ ساد بن ربی عرض کر رہا تھا کہ جزاک اللہ تعالیٰ عَنَّا خَيْرَ مَا جَزَا نَبِيًا عَنْ اُمَّتِهِ حضور اللہ نے جس نبی کو اپنی امت سے کی طرف سے آلہ جزا دیئے نا اس سے بھی آلہ جزا اللہ ہماری طرف سے آپ کو عطا فرمائے وَقُلَّهُ إِنَّ سَعْدُ عَبْنَ الرَّبِي يَكُولُ إِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّتِ حضور نے فرمایا اسی نے پچھڑا کیا آلے تو کہا جا کے عرض کرنا کہ میں لیٹا میدان عوض میں ہوا ہوں لیکن مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ تو حضور کا پیغام ہے بابل قوم قانس سلام جا کے صحابہ کو بھی میرا ایک پیغام دے دینا وَقُلَّهُ مِنَّ سَعْدُ عَبْنَ الرَّبِي يَكُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا عُزْرَ لَكُمْ إِنْدَ اللَّهِ اَنْ يُخْلَصَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَمِنْكُمْ عَنٌ تَطْرِفُ سُمَّا لَمْ يَبْرَحْ أَنْ مَاتَ فَجَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَى عَلَىٰهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَ خَبْرُ کہنا صحابہ کو بھی میرا سلام دینا وَابِلِكْ رَسُولِ اللَّهِ وَابِلِكْ قَوْمَ قَانِ سَلَامُ ان کو کہنا کہ اِنَّ سَعْدَ عَبْنَ الرَّبِي يَكُولُ لَكُمْ کہ سَعْدَ بِنْ رَبِي تمہیں یہ پیغام دے رہے تھے کہ لا عُزْرَ لَكُمْ إِنْدَ اللَّهِ یَنْ يُخْلَصَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَمِنْكُمْ اِنْ تَطْرِفُ کہ ایک بندہ بھی زندہ ہوا تَطْرِف کہتے ہیں یہ میرے آنکھ مانگ کی نہ پھر جبک نہ اور اس آنے کا ادھر ادھر ہو جانا یہ بھی تَطْرِف ہے فرمایا ایک بندہ جس کی آنکھ جبک رہی تھی اس کا بھی اللہ عذر قبول نہیں کرے گا اگر اس کے ہوتے ہوئے حضور کو تکلیف ہوگئے اللہ اس کا بھی عذر نہیں قبول کرے کہنے سُمَّ لَمْ يَبْرَحَنْ مَاتَ بس یہ جملہ کہہ کر ایک لمحہ نہیں گزراتا کہ سعید بن ربی شہید ہو گئے تو یہ تو پیغام ہے جو سعید بن ربی نے میدان عوض میں ستر زخم لگے ہوئے تھے کیوں جی مَا بَيْنَ تَعْنَتِن بِرُمْحِن وَزَرْبَتِن بِشَيْفِن وَرْحِمْيَتِن تلواروں تیروں اور نیزوں کے ستر زخم لگے ہوئے تھے اور صحابی کہتے ہیں کہ وہ بھٹھی ہوتی ہیں جس میں لوگرم ایسے ان کے مو سے آواز نکل رہی تھا لیکن جب حضور کی عزت کی بات آئی تو ان کی آواز صاف ہو گئی اور پیغامتی اللہ حضور علکم حضور نے پوچھ لیا قیامت والے دن تو پھر کیا جواب ہے اس جواب کی اگر آپ کے پاس اور میرے پاس کوئی ہے جواب تو پھر ٹھیک ہے نہیں ہے تو فَلَا نَعْمَتْ آئِنُ الْجُبَنَا شَعْلَا بُوْزْدِلَا کَدھی نیندنا آگئے صحیف اللہ نے دعا کی تھی شَعْلَا بُوْزْدِلَا اقبال کہندہ سیم آئے کہ سودم بردرِ غیر سجودِ ابو ذر و سلمان اقبال کہندہ جڑیاں پیشانیاں غیران دے در تے گس گئی ہیں انہوں نے پیشانیاں میں جو سلمان فارسی تے ابو ذرالہ سجدہ نہیں ہو سکتا جڑیاں پیشانیاں غیران دے در تے گس گئی ہیں ہاں جی چاستے نہیں نواز سکتے ہوتا پھر نہیں میرا لپین سے نہیں تل جس دن آنا ہے اسرائیل نے پھر اس دن بھی کہنا میرا تو اسلام سے تلو کی کوئی میری روح نہ کرنا پھر لوگوں کی باتوں میں آپ آجاتے ہیں مولکی کو اور کام ہی کوئی نہیں کیوں جی صحابہ نے میدان خندق دے ہتھیار لائے بھی نہیں سن ہتھیار چکیو ہے سن اور ہتھیار چکڑ تو بعد جانوار گھرانج داخل بھی نہیں سن ہوئے جبریل آگئے حضور دی بار گاوچ میرے آقا نے سر اقدس ادھا دھوتا سی خندق دا گھر دو گھو بار ادھا سر دھوتا پانی بہر سی جبریل دروازے تے آگئے ام المومینین فرمانیان حضور بار تشریف لیا گیا جبریل گوڑے ہوتے سن حضور نے گوڑے دیوتے ہیں ہتھ رکھیا جبریل نے گفتگو شروع کر دیتی اللہ کا حکم ہے کہ ابھی ابھی چلیے بنو قریضہ کی طرف فرمائے جبریل کچھ میرے غلامانو مولت دےو انہوں نے کہا نہیں اللہ دا حکم ہے تو میرے آقا دا ادھا سارا جے دھوتے ہسی حضور اندر آکے بلال نو بلایا فرمائے بلال ازان دو بے وقتی ازان کا مطلب یہ تھا کہ حضور بلا رہے صحابہ آگئے کسی نے ابھی وہ تلوار گھر رکھی اور نیزے ابھی لٹکا ہوئے تیر کمان ابھی بغل میں ہی تھے حضور حکم فرمایا گار نہیں جانا اب بنو قریضہ کی ساتھ جا کے جنگ کرنے توجہ توجہ کیوں کسے ایک نہیں بھی نہیں کیا حضور اگر بکھا مارے ہیں خندہ خندہ پیٹھے پتھر بندے رکھے کم از کم گار ایک دن روٹی تے کھان دے جو باتیں آپ سے کرتے ہیں آپ کو کم از کم ان لوگوں کو جواب تو دے جن محبوبوں کا ہم نے کلمہ پڑھایا ان کی صیرت یہ ہے کھا چھٹنا سو چھٹنا وال قسم دے بسترے جناب بریانیاں دے خواہتے ہیں ہاں ماشاءاللہ یہ عاشق رسولت میں آکہ عشق دسیا نہیں جاندہ خود بول کے دستائے تھے عشق ہے باتیں ہیں کہ کرنے والی لوگ وہ تلف قسم کے تفسرے کرتے ہیں تفسر تم ہمارے خلاف نہیں کرتے تم اسلام کے خلاف کرتے ہو یا تم ہمارے ساتھ آ کر بیٹھو تم ہمیں بتاؤ کون سا اسلام ہے جس میں بدر بھی نہ ہو عہد بھی نہ ہو خندق بھی نہ ہو مرائسی بھی نہ ہو مستلق بھی نہ ہو زیقرت بھی نہ ہو غزو بن سلیم بھی نہ ہو فتح مکہ بھی نہ ہو کیوں جی طائف بھی نہ ہو طبوک بھی نہ ہو یرموک بھی نہ ہو قادسیہ بھی نہ ہو اور کربلا بھی نہ ہو سلاودین بھی نہ ہو جس میں نور الدین بھی جس میں نہ ہو محمود غزنوی بھی نہ ہو جس میں التمش بھی نہ ہو امام آزم ابو علیفہ بھی جس میں نہ ہو احمد بن حمل بھی نہ ہو ہو اسلام باتیں کرتے ہو لوگوں کو ورغلاتے ہو لوگوں کو وصوصے ڈالتے ہو کہ یہ لبیک والے تو کیا کرنا چاہتے ہیں گوشبی نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم کیا کیا پورے ملک میں چالیس ہزار بندہ چلو چالیس ہزار مبالغہ اخباروں نے کیا تو بیس ہزار بندہ تو ہم نے گریفتار کیا ایک بندے سے چھوٹا سا چاکو بھی برامند نہیں ہوا کسی کے گھر سے کلاشن کوف نہیں نکلی اس سے بڑا کوئی پورا مند کائنات میں کوئی ہو سکتے ہیں لوگ ہم سے بڑا نہ کوئی محبے وطن ہے اور ہم سے بڑا کوئی بھی اسلام کا دعوے دار جائے نا وہ ہمارے سامنے آئے جو کہتا ہے نا ہم زیادہ اسلام سمجھتے ہیں میں اس سے سمجھنا چاہتا ہوں ولہ حضرت سعید بن مواز جا رہے تھے میدان خندق کی طرف ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے حضور کے مبارک ہو جرہ کے قریب سے گزرے خندق کی طرف جاتے ہوئے اور آپ نے تلوار جو ہے وہ اس وہ بھی اٹھائی ہوئے تھی تیر کمان اور نیزے سارے اٹھائی ہوئے تھے ان کو پتہ نہیں تھا ابھی میں ان کی گفتگو سن رہی ہوں حضور کے گھر کے قریب سے جو گزرے مسجد نبی شریف تو حضرت سعید اپنے مست ہو کر یہ بھی تمہیں نہ فانسی لگنے لگی نہ کوئی بات ہونے لگی سعید بن مہاد جاتے ہوئے شیر پڑھ رہے تھے لبس کلیلن یدرک الحجہ حمل محسن الموت ازا حان اللہ جل فرماوا سعید ٹھہر بھی جا اتنی جلدی کیے ٹھہر جا اتنی جلدی کیے فرماوا آج جے موت آ جائے تو اس موت کی کیا ہی بات جو لوگ کہتے رہے وہ موت سے ہی ڈرتے رہے نا اور صحابہ کو بھی یہی تانہ دیا تھا کہ اگر ہماری بات مانتے تو میدان اعود میں شہید نہ ہوتے کیوں کہے ان کو کس نے کہا حضور کو چھوڑ کر نہیں منافق کہنے لگے ہم چھوڑ کر رہی آگئے حضور کو ڈیٹ میل سے شالہ قدی نیند نا آوے بہت دیلن انشاءاللہ یہ کام جاری رہے گا انشاءاللہ یہ کام جاری رہے گا ختم نبوت پر پیرا انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ اور یہ ایک دن چلے ہی جانا ہے تو کم از کم حضور کے سامنے پیش ہونے سے پہلے حضور خود فرما دیں کہ نہیں نہیں یہ آپ نہیں ہیں یہ آپ نہیں ہیں بس اتنی بات ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ حضرت سعید کی طرح موت کی طرف دیکھ کر کہے فرمایا جے آج موت آ جائے تھے فیلتا جو بھی نہیں فرمایا اس موت کی پھر کیا ہی بات ہے آج 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 بتاؤ تینتی سالہ جوان اتنا خوبصورت گورے چٹے انہوں نے پوترے حضرت انس کوڑ گئے تھے حضرت انس نے ویخ کے فرمایا انہوں نے کون ہے تو حضرت واقع تھے انہوں نے کہا انہوں نے کہا کون ہے انہوں نے کہا میں سعید بن معازدہ پوترہ انہوں نے کہا انس بن مالک روپ ہے فرمایا فرمایا تیرا دادا بھی یہ میں لمبا چوڑا سوڑا سا ہیڈے سوڑے جنبے چوڑے خوبصورت جوان وہ کہاں دیں آج موت آ جائے تینتی سالوں میں اتیسی سال تاکہ انہوں نے لبیگ دھمانا نہیں سمجھا کتنے دن اور جناب زندہ رہنا ہے اور پھر حضور کے سامنے جا کر جب فرشتے پوچھیں کہ ماں کنت تکولو فی حاضر رجل تو اس کا جواب تو اے ہی لبیگ حضور میں آگے آپ کی اس طرح کی باتیں چھوڑ دیں اور حضور کی امت کو گمراہ کرنے کی باتیں مت کریں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی آج بھی ہم موجود ہیں اور ہماری نسلیں بھی موجود ہیں نہ ہم ملک و ملک کے غدار ہیں اور نہ ہم نے اسلام کے ساتھ کوئی ایسی بات کی ہے باقی حضور کی عزت آپ روح پر پیرا دینا کیوں جی حضرت انہ سب نے ابھی مرسد الغنوی غزوہ انہیند موقع تے رات پہی تے حضور نے فرمایا کون ہے جو ہمارا پیرا دے گا انہوں نے کہا جی میں ہمارا فرمایا گھوڑے تے سوار ہو کے تلوار لے کے آو گھوڑے تے سوار ہو کے تلوار لے کے آتے حضور نے فرمایا جاؤ ان پہاڑوں پر جا کر پیرا دو اکیلے اور ادھر سے وہ وازن وارل ہزاروں کی تعداد میں اونٹ گھوڑے لا رہے تھے ہاتھی کے ساتھ لڑنے کے لئے آ رہے تھے فرمایا اس پہاڑ پر چلے جاؤ ادھر سے کافر ہماری طرف حملہ نہ کرے عرض کی چلے گئے جب حضور صبح تشریف لائے صبح تشریف لانے کے بعد حضور نے دو سنت ادا کی جب سنت ادا کی تو فرمایا ہو ہمارا شاہ سوار نہیں آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کے لئے کوئی جائے تو حضور اس کا قذ کرنہ فرمایا ابھی حضور نے فرض نہیں پڑے سنت پڑھنے کے بعد پوچھے فرمایا ہو ہمارا شاہ سوار نہیں آیا عرض کی حضور وہ تو نہیں آئے تو صحابہ کہتے ہیں پھر تکبیر تاریمہ ہوئی تو حضور نے نماز پڑھانی شروع کر دی کیوں جی مولانا یہ تھے تھی اکل تھے ساری چیزیں مک جانی ہیں حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے دوران نماز حضور سامنے درختوں میں دیکھ رہے ہیں میرا غلام نہیں آیا نماز پڑھتے ہوئے حضور درختوں کی صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے اور ساتھ کیا کر رہے تھے یمزرو الہ خلال شجر وہ جھونڈ جو تھے سامنے درختوں کے حضور دوران نماز ادھر بھی دیکھ رہے تھے میرا غلام نہیں آیا اور صحابہ حضور کو دیکھ رہے تھے جب حضور نے سلام پہ رہا فرمایا قد جا فارس حکوم فرمایا تمہارا شاہ سوار آ گیا نماز سے پہلے بھی دوران نماز بھی سلام پھیرنے کے بعد شاہ سوار کی بات ہو رہی ہے یہ لبیک والے کیا کرتے ہیں لبیک والوں کا یہ کام ہے جس پر حضور نماز سے پہلے بھی نماز کے اندر بھی اور نماز کے بعد بھی حضور دیکھنا چاہتے ہیں میرا غلام میرا پیردار کدھر ہے اور کسی صحابی دیوارہ اس طرح ہے کہ حضور نے فرزہ نے سندہ نے درمیان گل کی تھی پھر نماز وچ حضور صحابہ حضور نوویخ دے سندہ نماز لیکن نماز وچ حضور کسی نوویخن حضور دی مبارک چشمان تلاش کرن کہ میرا غلام نہیں آیا میں نہیں پڑھا کچھ دسے قدر میں من لما حضور اتنے خوش ہونے انہیں اس کام ہوتے کہ حضور دی پیرا دیتا جائے حضور دی عزت بات کی دی جائے امام علمیہ نماز پڑھا رہے ہوں اور سامنے حضور دیکھ رہے ہوں کہ میرا غلام نہیں آیا سماز پڑھنے کے بعد حضور فرمات قد جاؤ فارسوں کو صحابہ کہنے لگے ایسی بھی اینجنج بیکھے اتنی دیر گھوڑا دوڑانے آکے حضور دی بارگاہ میں پیش ہو سلام عرض کیتا حضور نے فرمایا راتی ستے رہے ہو عرض کیتی جنہی قسم و خدا میں صرف وضو باستے گھوڑے تو اترے آن یا نماز باستے اترے حضور نے یہ سنیا حضور چاندے سنے خود بیان کرے فرمایا قد او جبتہ فرماو میرے غلام آج رات تُو نے اپنے نبی کا پیرہ دے کر اپنے اوپر جنت کھینج کر ایسے لے اگلی جو بات ہے وہ تو اکل سے بھی معورہ ہے فَلَا عَلَيْكَ اللَّهَ تَعْمَلْ عَبَادَهَا فرمایا آج کے بعد تُو کوئی عمل بھی نہ کرے نا تو یہ تیرے عمل کافی ہے تیرے لیے لبیک کا یہی ہے کام اور ہمارے کوئی کام نہیں ہے نہ بھتے خوریاں کرنا ہے نہ قتل و غارت کرنا ہے نہ تشدد کرنا ہے نہ توڑ پھوڑ کرنا ہے نہ آگ لگانا ہے کسی چیز کو نہ کسی سے لڑنا ہے نہ ہم نے کسی سے جڑنا ہے یہ حضور کی عزت پر پیرا دے تو حضور فرماتے ہو میرے غلام تُو جنت کھینچ کر اپنی طرف لائے آج کے بعد تُو کوئی عمل بھی نہ کرے یہ تیرے ایک عمل کافی ہے ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے تو اپنی پریشانی ہمارے پاس تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے کیوں جی ساڑھے گورت تتھرمہ میٹر کوئی نہیں بس اتنی بات ہے اے میں نہیں کہہ دا خالدن سیفم من سیو فاللہ جی خالد اللہ دی تلوارے کہنا خالد بن ولید ہو اوہی کیوں جی جنگ یرمو کارے دن آپ دی ٹوپی گر گئی فرمائے اطلب ہوا فرمائے ٹوپی تلاش کرو فلام یجد ہوا ٹوپی نہ فرمائے اطلب ہوا ٹوپی تلاش کرو فوجد ہوا فائضائیہ کلنصوتن خلقتن ٹوپی پرانی نکلی صحابہ کہنے لگے اس ٹوپی کو تلاش کرتے ہوئے آپ نے بندے شہید کروا دی یہ پرانی ٹوپی کے لیے آپ نے صحابہ شہید کروا دی فرمائے کیا پوچھتے ہو اے تمر رسول اللہ حضور نے عمرہ کیا فحلک اراسہ فابتدر الناسو جوانبہ حضور نے عمرہ کیا جب عمرہ کے بعد حضور اپنے مبارک بال اتروانے لگے تو صحابہ حضور کے سر مبارک جو اردگرد بال تھے دائیں بائیں وہ لینے کے لیے دوڑ پڑے فَسَبَقْتُهُمْ الٰہ ناسیت ہی میں جب وہ ادھر کے بال لے رہے تھے تو میں آگے ان سے بڑھ کر جب حضور کی پیشانی کے بال اترے تو میں نے مانگ لی ہے حضور یہ مجھے عطاف ہے فَجْعَلْتُهَا فِي حَازِلْ قَلْنْ صُوَتِهِ فرمائے اس ٹوپی کو نہ دیکھو اس ٹوپی کے اندر حضور کے وہ مبارک بال ہے جو میں نے رکھے ہو جس جنگ میں میں جاتا ہوں یہ ٹوپی پہن لیتا ہوں ان بالوں کی برکت سے اللہ مجھے فتح تا فرما دیتا یہ ان کا فرمان ہے جنہیں ساری زندگی حضور کے مبارک بال سر پر رکھے جنگ یرموک میں بھی چلے گئے قادسیہ میں بھی چلے گئے کیوں جی ہر جگہ چلے گئے یہ ان کا فرمایا شاء اللہ بوز دلہ نو قدی نیند ناغ ڈیڑھ میں انہیں بعد جنگ ہوئی حضور کی زیاریہ یاد نہیں کس ایک نے پڑھا کدھر ہے کہ صحابی نے کیا ہوئے حضور لڑانا ہی ہے یا اور بھی کوئی کام ہے تھا کوئی امن دی گل بھی کرو بادشاہ ہو ہر ڈیڑھ میں تلوارہ اٹھان دے پیرتے ہو امن کی بات بھی کرو جو امن کے درس دیتے ہیں ان سے ذرا پوچھا کریں جنگ آپ آپ لوگ کم از کم حضور کی صیرت پڑھیں اب رمضان المبارک ہے حضور کی صیرت پڑھیں حضور کے غزوات مبارک پڑھیں ابھی تو فتح مکہ میری تیاری تھی فتح مکہ کیوں جی کیاڑے سے آپی سن جنہاں کتی حضور نے کتی کور کھڑے کی تے کتی دی بچے بچے جمع ہوئے سن کیاڑی سے جمیل بن سراکہ کتی سوئی پیسی نا فتح مکہ والے دن حضور لشکر ناڑا رہے ہزارہ دے لشکر ناڑا کتی سوئی پیسی دے جمیل بن سراکہ ناڑا حضور نے فرمایا تھے کھڑے ہو جاؤ کتی دے بچے ناڑا نقصان نا ہو لفظ امام نے پتہ کی لیکن جنہاں لشکر آ گیا نا حضور تھا تو پھر کتی آپ نے انجنج کر کے کم کے حضور والے ویکھیا کہ حضور تسید محبوب ہو آج میرے بچے اندھا کی منے حضور نے کیوں پریشان ہوتی ہو صحابی کو کھڑا کر دیا فرمایا جب تک پورا لشکر یہاں سے نہ گزرے تو آپ نے یہاں سے نہیں نہ کتی کو تکلیف ہو نہ اس کے بچوں کو تکلیف ہو یہ واقعات ہم نے سنانے تھے لوگوں کتی بھی بچ گئی کتی دے بچے بھی بچ گئے لیکن نو مرد اور چھے عورتوں فتح مکہ والے دن حضور نے فرمایا یہ جہاں ملے ان کو قتل کر دیا امن کے بتاؤ میں بھی امن کی بات کرتا ہوں میں نے بتایا نہیں اس سے بڑی امن کی کیا بات ہے کہ کتی کے بچانے کے لئے حضور نے صحابی کو کھڑا کر دیا اس کے بچوں کو بچانے کے لئے صحابی رسول جن کے گھوڑوں کے ناک میں داخل ہونے والا گرد و غبار بھی امت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہ کتی کے بچوں کے لئے پیردار بن کر کھڑے ہو گئے باتیں ہمیں بھی آ گئے لیکن پیرے بات تو کرو نا بربا کی چیختی بچیوں کا کوئی والی وارث ہی کوئی نہ ہو ان کے کباب بنا کر کھائے جائے اور تم امن کی باتیں کرتے ہو بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں چلے جائے اور تم امن کی بات کرتے ہو یہود و نصارہ کی فوجیں زمین حجاز میں بیٹھ جائے جا کر اور تم امن کی بات کرتے ہو یمن اجڑ جائے تم امن کی بات کرتے ہو ہمیں بھی امن کی بڑی باتیں آتی ہیں لیکن امن اس دن ہوتا ہے جس دن فتح مکہ ہو جائے حضور فرماتے ہیں آج جو ہتھیار پھینک دے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے آج جو دروازہ بند کر دے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے آج جو جناب حتیمِ کعبہ میں حرمِ کعبہ میں آ جائے گا اس کو بھی معاف کر دیں گے آج جو ابو سفیان کے گھر آ جائے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے حکیم بن عظام کے گھر داخل ہو جائے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں تو بات کرو کرنے والے بدر میں یہ نہیں ہوا موٹا سی نا بڑا ٹھولا امیہ حضرت بلال نوکوٹر نڑا تو نسی جاوے بدر والے دن تو حضرت بلال دی نگاہ پہی فرمایے انجا امیہ حالا کا بلال فرمایے جی آج امیہ بچیا تو بلال نہیں بچیا دین بیان کرنا ہے تو پھر دین پہلے پڑھو وراست میں ملتی ہے انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرح میں حقابوں کے مشہمن تو بات کرو کرنے والی دین نہیں پڑھا تو صرف کسی گھر پیدا ہونے سے بندہ نہیں نیک ہو جاتا آجی یا کسی کی اولاد ہونے سے بندہ نہیں ہو جاتا کہ جناب جی بڑے جی بڑے جی پہلے دین کی روح سمجھو بلال از حب سحیب از روم سلمان از فارس بولہب از مکہ بیٹھ کر تفسرے کر دیں یہ مولوی کیا کر رہے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ہم نے دین کے نام پر کوئی دکانداریہ نہیں کھولی ہوئی ہاں کوئی کہتا ہے تو ہمارے سامنے آئے بتائے کہ ہم نے دین کے نام پر کس کو ٹھگایا کیا پڑا ہو رہا ہے اور لوگوں کو بتایا ہو رہا ہے وہ بتایا ہمیں بتاؤ اس ساری باتیں اس واسطے حضور کی امت کو دھوکہ مت دو یہ چار دن کی زندگی ہے حضور کے سامنے پیش ہونا ہے ایک دے اور بڑا خطرناک دنے ہو کیوں جی کتنا خطرناک دنے ہیں انبیاء بھی کہیں نفسی نفسی جیسے دن حضور فرمان اس دن جیسے دن پیاس لگے تھے حضور فرمان ادھر آ آن حضور کا صرف یہ فرمانہ ادھر آئی نا خیانہ کجھ نہیں پیچھے کیوں جی حضور فرمان دن حضور جلال دے سامنے فرمان میری عزت دی بات سی دے تم بیٹھ کے گھران جی دکان ہے تم میڑے بیٹھ کے تفسر کرتا سی میری عزت دے بارے تم میری عزت دے بارے مفتی بڑے ہوئے ایسی تین دعائے قنوط پڑھنے ہی نہیں سیاں دی تم زندگیج کے دی پوریاں تراوییاں نہیں زندگیج پڑھیاں تم پورا قرآن نہیں سنن سکیا زندگی ویچ اور تم بیٹھ کے تین دعائے بیدہ نہیں سی پتا تم میری عزت دے تم صرف کرتا سی کیسے نہیں ہونا چاہیے ایسے نہیں ہونا چاہیے پھر دسو کی رہ جانا ہے جی حضور نراز ہو گئے تو پھر خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد جیڑے لوگ اس طرح نہیں گفتگو کرتے ہیں باز آ جانا اسی انہیں دے پھلے دی گل کر رہے ہیں بس انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا بس انہیں جانا بس انہیں جانا نرکھا غیر سکام لِلَّهِ الْحَمْ تَاج دَارِ خَتْمِ نُبُوت تَاج دَارِ خَتْمِ نُبُوت تَاج دَارِ خَتْمِ نُبُوت تَاج دَارِ خَتْمِ نُبُوت جنگِ امامہ دہ تصور کر کے نعرہ لانے ہیں کہ صحابہ حضور دی ختمِ نُبُوت کے لئے کیسے جا رہے تھے اور بارہ سو صحابہ شہید ہو گئے سات سو حافظ تکاری شہید ہو گئے جنہیں پندرہ صحابہ بچے جڑے زخمی نہیں ہوئے انہیں امارہ کہتے ہیں بس پندرہ صحابہ خالد بن ولید دے پچھے نماز پڑھ دے سن باقی سارے زخمانہ چور چور ہو کے خیمج پہ ہوئے ہزارہ زخمی ہو گئے بارہ سو شہید ہو گئے تصور کرو تسی صرف نعرہ لانے ہیں تسی امامہ نہیں جا رہے ہیں حضرت سعید بن موازن کرو اج جے موت آجائے تو اور چسکیڑی ہو نہیں موت اے تصور کر کے نعرہ لاؤ ختمِ نُبُوت صحابہ دا انہوں نے کٹن دا تاجدارِ ختمِ نُبُوت زندہ بار زندہ بار زندہ بار rend کرو گئے نعرہ لathy تاجدارِ ختمِ نُبُوت زندہ بار زندہ بار زندہ بار تاجدارِ ختمِ نُبُوت ؟ تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا تو جو وہ آلینڈ کا سور کہتا ہے میرے خلاف فتوہ دینے والا کیسے رہا ہو گیا تیرے خلاف میں فتوہ دینے والا نہیں دیتا اے دا چودہ سو سال دا فتوہ ہے آپ سمجھ گئے کیوں پریشان ہے وہ میرا جرم صرف یہی ہے میری قید پر جو خوش ہوا وہ بھی وہی تھا وہ آلینڈ کا گستاخ اور میں جب رہا ہوا تو پریشانی بھی اسی کوئی پھر اس سے بڑی ہماری کوئی سعادت اتنی بڑی قیامت والے دین ہماری یہ لیکی تھوڑی ہے کہ دنیا کا بترین انسان جو حضور کے خاکوں کی باتیں کرتا ہے وہ کہتا ہے نراز ہوتا ہے میرے ویلچئر پر بیٹھے ہوئے بندے سے نراز ہے میں کہا اسی لئے تو میں کرتا ہوں تاکہ تنہوں نہ راتی نہیں داوے نہ دیاری نہیں داوے جب تک حضور کی امت موجود ہے تیرے جیسے سوروں کا علاج ہوتا رہے گا تو کیا باتیں کرتا ہے تو خاکوں کے اعلان کرتا ہے اور پھر امت مسلمہ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ ایسے نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا جب تک حضور کے غلام موجود ہیں بس ایسے ہوتا رہے گا آیا آیا دین آیا 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 آ آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا تو جو جن حضرات نے جس طرح بھی تاریخ لبیک یا رسول اللہ کی مدد کی یا میرے سلسلہ میں جتنی محنتیں کی میں ان کے لئے اندر بڑی دعائیں کرتا رہا جن کے نام یاد تھے نام لے کر دعائیں کرتا تھا جن کی چہرے یاد تھے چہرے لے کر جو کچھ گمنام ایٹے بھی ہوتی ہیں جنہوں نے پورے مینار کو اٹھایا ہوا ہے اصل تو کمالوں نے ایٹوں کا ہے جو خود نیچے فنا ہو کر اتنی بڑے مینار اٹھایا ہو کچھ ایسی گمنام ایٹے بھی تھیں جن کا میں تصور کر کے ان کے لئے دعائیں کرتا تھا یا اللہ انہیں ضرور رحم کریں یا اللہ اس نے ضرور رحم کریں یا رسول اللہ انہیں کرم کر دینا میں بڑی دعائیں آپ کے لئے بڑے بڑے وظیفے پڑھ کے اور تو کام ہوتا کوئی نہیں تھا قرآن کی تلاوت تھی دروش تصویح میری کہا تھا تصویح بڑا دروشی پڑھا شاید زندگی جتنے نہیں پڑھے سارا تو اڑے وظیف دعائیں کرتے رہے پاکستان وظیف پاکستان دی حفاظت وظیف پاکستان نو سونا بڑان دعائیں کرتا رہے ہیں یا اللہ انہوں ہمیشہ کیمرہ پاکستان نجھ میں گھائی مک جائے ظلم مک جائے کیوں جی پاکستان نے حضور الدین آ جائے جیڑے پاکستان دے حفاظت وچء لوگ مسروف ہیں یا اللہ تو نہ دی حفاظت فرم اے جی میں دعائیں کرتا رہے ہیں اے جی جڈے باللائے Meaning انہیں واسطے میں بدعائیں کرتا رہے ہیں انہ bread جیگر گستاف ہیں انہیں واسطے میں بدعائیں باقی حضور دے سارے علامہ واسطے میں دعائیں جینا میرے زیادتیں کی دیاں انہیں معافنہ دینہ کرتا رہے ہیں مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ حادم حسین رزوی افیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں